دس سال میں کیا ملا بھارت کے لوگوں کو کب تک آپ نریندر موڈی کو آر ایس ایس کو موقع دیں گے کہ مسجد اور مندر کے نام پر نفرتوں کی دیواروں کو اٹھا دیا جائے کب تک آپ نریندر موڈی کو اس بات کی اور بی جے پی کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ دونوں کمیونٹیز کو لڑاؤ اور اپنی سیاسی روٹی سیکھو دیش کہاں جائے گا پھر کس راہ پر ملک چلا جائے گا ہندوستان کا بلکہ دنیا کا سب سے اڑا ایکٹر ہے تو نریندر موڈی ہے اگر وہ بالی وڈ بمبئی میں فلموں میں کام کرتا تو پورے ایکٹروں کی دکان کو بن کر دیتے وہ دس سال میں کیا ملا بھارت کے لوگوں کو نوجوان بے روزگار ہے بے روزگاری اس کا مقدر بن گیا کب تک آپ بی جے پی کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ عبادت گاہوں کے نام پر آپ کے روزگار کے مواقع ختم کر دیے جائے کب تک آپ نریندر موڈی کو آر ایس ایس کو موقع دیں گے کہ مسجد اور مندر کے نام پر نفرتوں کی دیواروں کو اٹھا دیا جائے کب تک آپ نریندر موڈی کو اس بات کی اور بی جے پی کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ دونوں کمیونٹیز کو لڑاؤ اور اپنی سیاسی روٹی سیکھو یہ بھارت کی عوام کو فیصلہ کرنا ہے اگر تم قصد الدین اویسی کو گالی دے کر میرے چہرے پر تھوک کر یا میری گاڑی پر گولی مار کر تمہارے بیٹے کو نوکری ملتی ہے تو بتاؤ نوکری ملی تم لوگوں کو تمہارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل ملا تم کو تم کو بینک سے لون ملا نہیں ملا یہ صرف بھارت کے نوجوانوں کو ایک مقصد دے دیئے کہ نفرت پیدا کرو نفرت پیدا کرو میرے بھائی موڈی بولتے اس ملک میں اوٹ بینک ہے اس ملک میں کبھی مسلم اوٹ بینک نہیں تھا نہ کبھی رہے گا اس ملک میں ایک ہی بینک ہے اور نرندر موڈی نے اس بینک سے اپنے دوستوں کو چھ ہزار کورڈ کا لون دلایا کتنا؟ چھ ہزار کورڈ کا لون ایک غریب چاہے وہ دلیت ہو ہندو ہو مسلمان ہو عادی واسی ہو اگر وہ بینک کو جائے گا کہ دس لاکھ کا لون چاہیے تو دس لاکھ کے لون کے لیے اس کو پچیس تیس مرتبہ جھک ملنا پڑتا بینک کے پاس مگر یہاں پر چھ ہزار کورڈ کا لون دس سال میں نرندر موڈی نے اپنے چاہنے والوں کو دے دیا بچائیے دیش کہاں جائے گا پھر کس راہ پر ملک چلا جائے گا تو میری آپ سے گزاریش ہے کہ یہ پارلیمانی الیکشن بہت ہی اہم اور تاریخ ساز الیکشن ہوگا میری آپ تمام سے گزاریش ہے کہ آپ اپنے ایک ایک اوڈ کا استعمال کریے اور میں آخر میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے یہ بار بار ہاں موڈی ایک بول رہے ریزرویشن مسلمانوں کا ارے موڈی جی ریزرویشن مسلمانوں کا مذہب کی بنیاد پر نہیں دیا گیا کیا چار پرسنٹ ریزرویشن جو مسلم اقلیت کو تلنگانہ میں مل رہا ہے کیا وہ دلیتوں کا حق چھین کر مل رہا ہے کیا وہ ہمارے او بی سی بھائیوں کے حق چھین کر دیا جا رہا ہے نہیں مگر نریندر موڈی بات کرتے ہیں تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ نفرت پھیلانا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ نہ صرف تلنگانہ بلکہ آندھرا کی عوام بھی تلگو دیسم چندرابابو نائدو چندرڈو کو سبق سکھائے گی مہا پر تلگو دیسم جن سینہ وہ ایکٹر اور ہندوستان کا بلکہ دنیا کا سب سے وڑا ایکٹر ہے تو نریندر موڈی ہے اگر وہ بالی وڈ بمبئی میں فلموں میں کام کرتا تو پورے ایکٹروں کی دکان کو بن کر دیتے وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ریزرویشن ارے بتاؤ چندرابابو نائدو تمہارا پوزیشن کیا ہے کیا تم کھڑے رہے کر بول سکتے کہ در اندر موڈی کی بات کو ہم نہیں مانیں گے جگن موہنڈڈی اگر جیتے گا جو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تو یقینا جگن موہنڈڈڈی اندرہ میں ریزرویشن کو جاری رکھے گا جگن موہنڈڈی ناصر ریزرویشن کو جاری رکھے گا بلکہ اس ہمارے ملک کے آئین کو بھی بچانے کی کوشش کرے گا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تمام سے میری اپیل ہے کہ تیرہ تاریخ کے دن آپ اپنے کے کورٹ کا استعمال کریے اور میں اپنی بات کو اس بات پر ختم کروں گا ایک حیدر آباد کے ایک مشہور شاعر تھے حمایت اللہ حمایت اللہ صاحب اللہ ان کی مقبرت کرے وہ زندہ دلائن حیدر آباد کے بڑے مشہور شاعر تھے تو ذرا سن لیجئے کیونکہ آج کل سب لوگ بولتے ہیں سعودین ہوئے سی بھڑکا و باشن دیتے تو انہوں نے لکسہ لکھا کہ سوال اپنا بھی پورا ہوں گا کیا ہے کی کیا نہیں کی سوال اپنا بھی پورا ہوگا کیا ہے کی کیا نہیں کی دیکھیں یہ دکھنی جو زبان ہے نا اس میں اگر آپ کوئی دلیت حیدر آباد کا ہو ہندو ہو مسلمان ہو کہیں بھی آپ پکڑ لیں سکتے اس کو کہیں بھی اب میں ایک بار دلی کے ٹرین میں جا رہا تھا وہ میٹرو پیئرپورٹ کو تو میں ایک طرف بیٹھا ہوا تھا لوگ نہیں دیکھیں سامنے سے ایک صاحب گفتگو شروع کرے فون پہ پچھے سے گولا ارے کھٹی دالے جی انہیں تو سوال اپنا بھی پورا ہوں گا کیا ہے کی کیا نہیں کی یہ موڈی کو کب سکھ ہوں گا کیا ہے کی کیا نہیں کی الیکٹرال بانڈ سے کڑو رو لے لیے پھر بول رہا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا سوال کر رہا ہوں آپ سے الیکٹرال بانڈ سے کڑو رو لے لیے پھر بول رہا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا کیا کیا نہیں کیا کیا ہے کی نہیں کی کیا ہے کی کیا نہیں کی یہ غارت کا گڑا بھرتا نہیں ہوں گا یہ غارت کا گھڑا بھرتا نہیں ہوں گا کیا ہے کی کیا نہیں کی مسلمانوں کو گھس پیٹیاں بولوں گا لیکن حبیبی سے گلے ملوں گا سعودی عرب گئے دبائی گئے ملتا کی ایسا لپٹتے انہیں پلین سے اترتا لپٹ لیتے انہوں لپٹ لپٹ مسلمانوں کو گھس پیٹیاں بولوں گا لیکن حبیبی سے گلے ملوں گا چاہے آرے آرے تھہر رہے بھائی سنتو سوئی تھہرو تھہرو ہاں کیا تو بھی ہے کیا ہے کی کیا نہیں کی ہاں چلیے وٹ ڈالو تیرا کو پکارن کو باویز گھنٹے کام کر کے ملک کو باویز گھنٹے کام کر کے ملک کو بیگن میں ملاؤں گا راجندر صاحب گالی تو نہیں ہے نا کہاں ہے راجندر چلے گئے ہاں ہے نا وہ گالی تو نہیں ہے ہاں باویز گھنٹے کام کر کے ملک کو بیگن میں ملاؤں گا پانچ سال اور ملے تو پھر یہ اچھ کروں گا کیا ہے کی کیا نہیں کی ملک کو کمزور کروں گا لیکن الیکشن جوتوں گا کیا ہے کی کیا نہیں کی تو یہ بیچارے جو ہے اس طرح کے کامہ کر رہے اس ملک کو ہم کو بچانا ہے متحدہ طور پر مل کر ہم سب کو اس وطن عزیز کو بچانا ہے شریشت بھارت پر خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں اور دیکھتے رہیں شریشت بھارت شریشت بھارت